ردیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمائین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْفَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ الَّذِيمِ وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيدِي یا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيدِي یا خَاتم المعسومین مولای صلِّ وَسَلِّم دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ عَنِ شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاتِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَالِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحُ الْأَنفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَامِ رَبِّ صَلِّ وَسَلِّم دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ شرک و غرب میں بانٹ دو پیغامِ کربلا شرک و غرب میں بانٹ دو پیغامِ کربلا تاکہ ملے حضور سے انعامِ کربلا جانے تو وار دی تھی حق پر حسین نے حائے نہ کی تھی دیکھ کے عَلَى مِ کربلا عَلِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم عَلِ نَبِي کے صبر پر ہے آج بھی گوا عَلِ نَبِي کے صبر پر ہے آج بھی گوا ہر صبحِ کربلا ہو یا ہر شامِ کربلا سیراب ہو گئی جو خونِ حسین سے لازم ہے رفاتوں پہ اکرامِ کربلا وہی حسینی راستہ پاتا ہے آج بھی سمجھے ہوں جس نے ہوں بہو احکامِ کربلا پل جے ہیں مجھ سے وقت کے کچھ اجرتی یزید مجھ پہ لگا کے آج بھی الزامِ کربلا ڈرتا نہیں ہے موت سے بلکل وہ شیر دل جس پہ آیاں ہو پیشگی انجامِ کربلا سبرِ حسین بن گیا درب المشل مگر تازہ یزیدیوں میں ہے کهرامِ کربلا نکلِ حسین حق کی خاطر جہاد میں سننی کو تو نہیں کوئی ابہامِ کربلا آصف یہ فیضِ عام ہے سید جلال کا بچپن سے جو پلا گئے ایک جامِ کربلا اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَطَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُ کی حمد و سناء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا عالیہ وآصحابہ و بارک و سلم کے دربارِ گوھر بارب میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آپ سب حضرات کو نئے اسلامی سال کی آمد مبارک ہو میری دعا ہے ربِ ذوالجلال گزشتہ سال کے ہمارے آمالِ صالحہ کو قبول فرمائے اور جو ہم سے کمی کو تاہی ہوئی ربِ ذوالجلال اس کو معاف فرمائے اور اس اسلامی سال کو اسلام کے غلبے کا سال بنائے مسلمانوں کو اس میں خوشحالی عطا فرمائے اہلِ سنت و جماعت کو اروج عطا فرمائے اسلامی سال کے آغاز میں ہی سانحات اور غم کے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ ایک طرف خلیفہِ دوم امیر المومنین سیدنا فاروقِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے اور دوسری طرف کربلا کے میدان میں نواسہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگرگوشہِ بطول حضرتِ امامِ علی مقام سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر شہادہِ کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمرا شہادتوں کے جام نوش کیے ربِ ذوالجلال ان تمام شہادہ کے درجات کو بھلند فرمائے خالقِ کائنات جلالہ ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے حصہ اتا فرمائے اور ربِ ذوالجلال ان کا مشن ان کا مقصد اور ان کا جو پیغام ہے اسے ہمیں آگے پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا آج کی کانفرنس میں ہمارا موضوع وہ ذکرِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ذکرِ شہادتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو شہادت سے قبل ہوا شہادت کے رونما ہونے سے پہلے ہوا اور نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اس کی خبر دی اور جس عظیم امتحان میں سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہونے والے تھے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے والے تھے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تفصیل سے ذکر بھی فرمایا اور سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سلسلے میں حوصلہ بھی عطا فرمایا مشکات شریف کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف حضرتِ امِ فضل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتی ہیں امِ فضل بن تحارس جن کا اصل نام لبابا ہے جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں حضرتِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف ام المومنین حضرتِ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں تو حضرتِ امِ فضل رضی اللہ تعالی عنہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر اپنے ایک خواب کا ذکر کیا اور کہا اِنِّي رَئِتُو حُلْمًا مُنْكَرَ کہ یا رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے تو جب تک یعنی یہ ان تک تھا تو محض خواب تھا لیکن جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بتائی تو پھر یہ فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا اور اس کو حدیث کا درجہ ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللیلہ جو رات گزری ہے اس رات کو میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا هُوَا وہ کیسا خواب ہے آپ بیان کریں تو وہ خواب بیان کرنے سے ججک محسوس کر رہی تھی قَالَت اِنَّهُو شَدِيدٌ کہ وہ خواب سخت بڑا ہے اس واسطے میں بیان نہیں کر رہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا وَمَا هُوا یعنی اگرچہ وہ خواب سخت ہے آپ بتائیں تو سہی کہ وہ خواب ہے کیا تو پھر حضرت امِ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواب بیان کیا کہنے لگیں رَئِتُ قَعَنَّا كِتْعَتَمْ مِن جَسَدِكَ کُتِعَتْ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے آپ کی جسم سے فَوَدِعَتْ فِي حَجْرِ اور کاٹ کے وہ میری گود میں رکھ دیا گیا ہے تو یہ بہت شدید خواب ہے جو میں نے دیکھا اس کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور وہ میری گود میں رکھا گیا ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رئیتِ خیرہ یعنی خواب کا اجمالی جواب یہ دیا کہ آپ نے خیر کو دیکھا ہے یعنی یہ خواب شر نہیں بلکہ یہ خواب خیر ہے رئیتِ خیرہ آپ نے خیر کو دیکھا اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کو بیان کیا فرما تالے دو فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ انہا انشاء اللہ غلامہ حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے جو تم نے دیکھا یکونو فی حجرے کا تو وہ بیٹا ہم پرورش کے لیے نگرانی اور تربیت کے لیے فی حجرے کے تمہاری گود میں رکھیں گے وہ تمہیں عطا کریں گے یکونو فی حجرے کے آپ کی گود میں اس بیٹے کو رکھا جائے گا حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ انہا آگے یہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خبر دی ویسے ہی ہوا فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ رضی اللہ تعالیٰ انہوما حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ولادت ہوئی فَقَانَ فِي حَجْرِ وعدے کے مطابق وہ مجھے عطا کیے گئے پرورش کے لئے تربیت کے لئے جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فَدَخَلْتُ يَوْمًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لئے کبھی ایک بار لایا کرتی تھی تو ایک دن میں رسول اکرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی فَوَدَاتُهُ فِي حَجْرِهِ تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو رکھا سُمَّا قَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَا رکھنے کے بعد میں میرا خیال یا میری توجہ کہیں اور مصروف ہو گئی اور اس طرف سے جب میری توجہ واپس لوٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی رکھنے کے بعد کچھ وقت کے لیے میری توجہ ہٹ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیکن پھر جس وقت میں متوجہ ہوئی تو میں نے دیکھا فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِيقَانِ الدُّمُوَعَا کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے تو یہ منظر جس وقت میں نے دیکھا تو پھر سوال کیا قُلْ تو یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں مالہ کا آنسو بہانے کا سبب کیا ہے یعنی میں تو لائی تھی کہ آپ خوش ہوں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر اور یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ رو رہے ہیں اور دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس کا سبب کیا ہے تو چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور احوال پاس بیٹھے ہوں کی سمجھ اور سوچ سے کہیں بلند و بالا ہوتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں فا اخبارانی انہ امتی ستقتل ابنی حازا انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ میری امت کی طرف منصوب کچھ لوگ میرے اس شہزادے کو شہید کر دیں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی اس خبر کی بنیاد پر میری دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا ابنی حازا میرے اس بیٹے کو میرے اس شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا تو میں نے تاجب سے اس سے پوچھا فقلت حازا کیا ان کی تم بات کر رہے ہو یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو جبریل کی ایک بار خبر دینے کے بعد جب دوبارہ میں نے تاجب سے پوچھا قال نعم تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا جو ان کا مقام شہید کیا جائے گا وہاں کی سرخ مٹی لاکر بھی مجھے جبریل علیہ السلام نے دکھائی ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی بچپن تھا یعنی اس وقت سے آپ کی شہادت کی خبر پھیل چکی تھی اور شہادت کا تذکرہ سبانِ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا تھا اور نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم امتحان کے لیے ربِ ذوالجلال نے انہیں منتخب کیا خود اپنی زبان سے اس کا تذکرہ فرمایا مسندِ امامِ احمد میں ایک دوسری حدیث ہے اور تبرانی موجمِ کبیر کے اندر حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں استعزانا ملک القطر على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتہ بارشیں برسانے پر معمور ہے اس نے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو اجازت دے دی اور اس دن نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ امِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے امہات المومنین میں سے حضرت امِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا اور وہ چوراسی ہجری کا زمانہ تھا جب حضرت امِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا یعنی واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا اور اس کے بعد بھی تقریباً چوبیس سال زندہ رہیں تو حضرت امِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظی علین الباب اب میرے پاس یہ فرشتہ حاضر ہے تو دروازے کا خیال رکھنا کوئی بندہ اندر نہ آئے فجاء الحسین تو حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل ابھی بچے تھے آپ تشریف لے آئے فقتہما اور خود ہی دروازہ کھول لیا وَجَعَلَا يَتَوَسَّبُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ حضرت امِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لئے کہا تو حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر پیار کرنے لگے لغوانہ اچھلنے لگے یعنی ساتھ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا دل پہلانے لگے وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُهُ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوم رہے تھے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے فَقَالَ الْمَالِكُ أَتُحِبُّهُ وہ فرشتہ جو حاضر خدمت تھا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں آپ بار بار ان کو چوم رہے ہیں قَالَ نَعَمُ تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو اس فرشتے نے بھی یہ خبر دی پہلی حدیث کے مطابق خبر دینے والے جبریر علیہ السلام تھے اب یہ جو ملک القدر یا ملک المطر تھے انہوں نے کہا اِنَّا اُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ کہ آپ کی امت کی طرف منصوب کچھ افراد اس شہزادے کو شہید کر دیں گے اِن شِعْتَا اَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہ جگہ بھی دکھا سکتا ہوں جہاں پہ ان کی شہادت ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم یعنی آپ وہ جگہ مجھے دکھائیں فَجَاعَهُ بِسِحْلَةَ اَوْتُرَابٍ اَحْمَرَ تو پھر وہ سرخ مٹی لے کر آئے یا سہلا وہ مٹی ہے اگر جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی قبر مبارک کھو دی گئی تو سرحانے کی جانم سے جو مٹی نکلی وہ مٹی لے کر یہ فرشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا والی حدیث جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں یہ بھی ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بچپن میں ہی یہ ذکر فرمایا تھا تیسری حدیث جو ہے وہ بھی تبرانی موجم کبیر میں ہے وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنسائے ہی لا تبکو حازہ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم شفیع مؤزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ کبھی بھی ان کو نہ رولاؤ یعنی کوئی ان کی رونے کا موقع نہ بناو یہ ہنستے رہیں خوش رہیں ان کو رونے نہ دینا یہ حکم فرما رکھا تھا ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن تھا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ان کے گھر موجود تھے فنازالا جبریل تو جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے ام سلماتا لا تدائی اہدائی یدخلو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ دینا کسی کو بھی نہ چھوڑنا کہ وہ اندر داخل ہو فجاہ حسین تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے فبکا اور رونا شروع کر دیا فخلتہ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حکمتہ پہلے ازواج متحرات کو کہ حضرت امام حسین رونے نہ پائیں تو انہوں نے رستہ کھول دیا فداخلہ حتی جالاسا فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ دونوں طرح پڑھنا جائزہ جس کا معنی ہے گود تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے جبریل علیہ السلام حاضر خدمت تھے فقالا جبریل انہ امتا کسا تقتلہو تو اس موقع پر بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنائی کہ آپ کی امت کی طرف منصوب کچھ لوگ نہیتی نامراد اور بدبخت وہ یہ عمل کریں گے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے یقتلونہو وہم مومنون مومنین ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ ایسا کام کریں گے کالا نام تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں وَعَرَاهُ ترباتا ہو اور اس جگہ کی اس مقام کی مٹی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے دکھائی ایسے ہی ایک حدیث جو تبرانی کبیر میں موجود ہے اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آرام فرما رہے تھے ادتا جا ذاتا یوم لیٹے ہوئے تھے اور حالت نین تھی فستائی قضا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے وَهُوَ خَاثِرُن یہ خاثِر سا کے ساتھ ہے سین کے ساتھ نہیں اس کا معنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ کی طبیعت مبارک بوجل نظر آ رہی تھی سُمَّ رَقَدَ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو گئے سُمَّ ستائی قضا خاصی رہا پھر جب بیدار ہوئے تو پھر بھی طبیعت مبارک بوجل تھی جس وقت یہ دوبارہ ایسی صورتحال تھی تو تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے سُمَّ ستائی قضا پھر جب بیدار ہوئے وَفِي يَدِهِ تُرْبَةٌ حَمْرَا تو آپ کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی یعنی جب تیسری مرتبہ بیدار ہوئے تو ہاتھ میں سرخ مٹی تھی وَهُوَا يُقَلِّبُهَا اور آپ اس کو اپنے ہاتھ میں پلٹ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں قُلْ تُو مَا حَذِهِ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبارانی جیبریلو اَنَّ حَذَا يُقْتَلُوا بِأَرْدِ الْعِرَاقِ مجھے جیبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عراق کی سرزمین میں ان کو شہید کر دیا جائے گا اور یہ اس جگہ کی مٹی میرے پاس پیش کی گئی ہے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوگی یہ ذکر شہادت جو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبحان اقدس سے ہوا اور اصنات کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اس میں ایک حدیث جو حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں لَكَدْ دَخَلَ عَلَيَّ الْبَيْتَ مَلَكٌ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَبْلَهَا کہ میرے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس فرشتے نے یہ خبر دی اِنَّا حُسَيْنًا مَقْتُولٌ وَإِن شِعْتَ آرَيْتُكَ تُرْبَةَ کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے پاس وہ مٹی بھی لے کے آتا ہوں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ٹپکے گا ایک اور حدیث جو حضرت سید بن جمحان روایت کرتے ہیں اور اس نے وہ تبرانی مجمِ قبیر کے اندر موجود ہے انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام شہادتگاہ کی مٹی لے کے آئے اور جگہ کا نام بتایا کیلہ اسمہ کربلا کہ جہاں پہ شہادت ہوگی اس جگہ کا نام کربلا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے لفظ کو الیدہ الیدہ کر کے پڑھا فرمایا کربوں و بلا یعنی یہ کرب کی جگہ بھی ہے اور آزمائش کی جگہ بھی ہے جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا جس طرح نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا تذکرہ کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہانی بن ہانی روایت کرتے ہیں جو مجمع الزوایت میں حدیث موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس مقام پر خبر دی لَيُقْتَلَنَّ الْحُسَيْنُ قَتْلًا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے گا وَإِنِّي لَعَارِفُ تُرَابَ الْأَرْضِ اللَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا اور میں اس زمین کو جانتا ہوں جہاں پہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا اس کے بعد خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ خواب ذکر کیے اور وہ خواب کربلا کے راستے کے تھے جب آپ کو واپس لوٹایا جا رہا تھا یعنی واپسی کے لیے مختلف حضرات کوشش کر رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جو جواب دیا اور ان کے کہنے پر واپس نہ لوٹے البدایہ ون نہایہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر تیار کے جو بیٹے ہیں انہوں نے امر بن سعید جو مکہ مکرمہ کے نائب تھے ان سے یہ کہا کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھیں جو میں پہنچاؤں گا آپ مکہ مکرمہ میں ان کی حفاظت کا احتمام کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ کربلا کے رستے سے واپس لوٹائیں تو امر بن سعید نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ جو لفظ آپ لکھنا چاہتے ہو جتنے بھی اہم اور ترغیب والے اور مضبوط تحفظ کے لکھ لو میں نیچے دستخط کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط لکھا حضرت عمر بن سعید نے اس پہ دستخط کیے اور پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اپنے بھائی کو بھیجا تاکہ یہ بات مزید پختہ ہو جائے کہ جو امان دینا چاہتے ہیں حفاظت کرنا چاہتے ہیں ان کا بھائی بھی ساتھ ہے تو رستے میں جا ملے حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور خط ان کو پڑھ کے سنایا وہاں کے جو معاملات تھے آگے کے وہ بھی اور پیچھے جو حفاظت کا سلسلہ تھا اس کے لحاظ سے بھی تذکرہ کیا فَأَبَاءً يَرْجِيَا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا اور واپس لوٹنے کے انکار کے ساتھ یہ بات بتائے انی رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے وَقَدْ عَمَرَنِ فِيهَا بِعَمْرٍ اس خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حکم فرمایا ہے یعنی میرے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی ہے وَآَنَا مَعْذِ اللَّهُ اور میں یہ کربلا کے رستے میں اس ڈیوٹی کو نبھانے جا رہا ہوں تو یہ دونوں جو خط لے کر وہاں پہنچے تھے انہوں نے تفصیل پوچھی وَمَعْتِلْكَرْ رُعِيَا کہ وہ خواب جو ہے جو آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو اس کی تفصیل کیا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لَا اُحَدِّسُ بِهَا أَحَدًا حَتَّى أَلْقَى رَبِّ عَزَّ وَجَلَّا میں اس وقت تک یہ خواب کسی کو نہیں تفصیلا بتاؤں گا یہاں تک کہ میری ملاقات ربِ ذُل جلال سے ہو جائے گی یعنی میری شہادت ہو جائے گی یہ کربلا کے راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کا تذکرہ تھا اور پھر کربلا پہنچنے کے بعد تاریخ تبری میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور تلوار سے احتباع کیا ہوا تھا احتباع ویسے کپڑے سے کیا جاتا ہے کہ بیٹھ کے کپڑا دونوں گھٹنوں پہ ڈال کے پیچھے کمر سے کر کے تو اس طرح کر کے اس کے سہارے بیٹھا جاتا ہے تو آپ نے وہ نیام میں تلوار تھی تو وہ ہی ہاتھوں میں پکڑ کے اپنے گھٹنوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور اس طرح آپ گھٹنیں اوپر کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اسی حالت میں آپ کو نیند آگئی اس خافہ کا برعسی ہی الارکبتے ہے تو نیند کی وجہ سے جو ہے وہ اچانک آپ کا سر آپ کے گھٹنوں کو لگا تو حضرت سیدہ زینب جو آپ کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے یہ منظر دیکھا تو قریب آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ میرے بھائی دیکھو کہ اب وہ جو مخالف لشکر ہے ان کی آوازیں بالکل قریب آ گئی ہیں یعنی وہ ہماری طرف پیش قدمی کر رہے ہیں اور ہمارے بالکل قریب آ رہے ہیں کہ آپ نے وہ آوازیں نہیں سنی جو بالکل قریب آ گئی ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا یعنی اب اس مختصر نیند کی اندر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا انی رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام خواب کے اندر فقال علی انکا تروحو الینا تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی کہ اے حسین آپ ہمارے پاس پہنچنے والے ہیں یہ کربلا میں اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیدار ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی الفاظ ہیں اور پھر اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشکات شریف میں ان سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ ہے مشکات شریف کی وہ حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو اکاسی ہے اس میں یہ ہے ان ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے قال رئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرن نائم ذات یوم بنشف النہار چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا جانے کی طرف روک رہے تھے کوفیوں کے پہلے کردار کی بنیاد پر تو جن دنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپیر کا جب میں قیلولہ کر رہا تھا تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوا اشعص اغبر تو آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے اور غبار آلود تھے بے یدہی قارورتن فیہا دمون تو آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا یعنی قارورہ شیشی یا بوتل کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے فَقُلْتُ بِعَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں ما حاذا یہ کیا ہے یعنی یہ بوتل یا شیشی اور اس میں خون قَالَ حَاذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو اصحاب ہیں یعنی دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خون ہے وَلَمْ أَزَلْ أَلْتَقِتُهُ مُنْزُلْ يَوْمْ میں یعنی آج کے دن کے کافی حصے سے یہ خون اکٹھا کر رہا تھا اتنے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں چونکہ اس وقت ظاہری طور پر رابطہ اور خبر فوراں نہیں ہو سکتا تھا نہ خبر پہنچ سکتی تھی تو کہتے ہیں میں نے اس دن کو ذہن میں رکھا اس وقت کو ذہن میں رکھا اس کے بعد جس وقت کربلا کے حالات کی خبر پہنچی فَعَجِدُوْ قُتِلَا ذَلِقَ الْوَقْتُ تو پھر حساب لگانے سے مجھے معلوم ہوا کہ این ہی بی این ہی وہی وقت تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا کہ جس وقت میں نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیدار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میں نے اس شیشی کو دیکھا کہ جس کے اندر خون تھا یہ حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر اس انداز میں تذکرہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو عظیم مشن پر نکلے اور جہاد پر نکلے چونکہ یزید پلید کے آنے کے بعد جو اسلام کے اندر تبدیلیاں لائی جا رہی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ان تبدیلیوں کا ادراک کیا اور پھر سب سے پہلے اس کے خلاف نکلے تاکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو محفوظ کر سکیں اس میں آپ کے وہ الفاظ آپ کی وہ تقریریں سب ریکارڈ پر ہیں ہرگز کسی اقتدار کا لالچ دور دور تک بھی آپ کو نہیں تھا بلکہ دین مطین کی حفاظت اور دین مطین کو محفوظ کرنے کے جذبے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے راہ جہاد کو اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرکد پر نور پر اور آپ کے ساتھیوں دیگر شہدہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مراکد پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے موسیقی